یہ ایک اور چیز بیرشتری تشام صاحب کیا سمجھ آتی آپ کو یہ بھی بلاول صاحب بھی بڑا کل کر بیانہ دے رہے ہیں پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوا کرتے رہے ہیں اب انہوں نے بڑی تنقید کی انہوں نے یہ بولا ہے کہ جی کسی کی واپسی کی ورائی سے الیکشن کو روکا جا رہے ہیں کیونکہ مسلم اگنون کے لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میاں نواشی صاحب جب آئیں گے تو وہی انتخابات ہوں گے تو بلاول صاحب کر شکو ہے یہ آپ کو کتنا جائز دکھائی دیتا ہے پھر ساتھ ایک دوسرا سوال کہ سولہ مہین ان سب نے مل کر ایک پیج پر آ کر حکومت کی تھی اور اس کے بعد جیسی حکومت ختم ہوتی ہے یہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں آگے جائے کہ ان کیس کے کوئی اگر ٹو تھرڈ میجورٹی سے نہیں آتا سادہ ایکس رے سے نہیں آتا پھر مخلوط حکومت اگر بناتے ہیں تو کیا وہ عوام کے مفاد کے لئے بنائیں گے یا اپنے مفاد کے لئے بنائیں گے کیا ایک میسج جائے گا عوام کو دیکھیں پہلے بھی کوئی عوام کے مفاد کے لئے تو نہیں بنی تھی نا مخلوط حکومت پہلے بھی اپنے سیاسی مفادات کو بد نظر رکھتے ہوئے بنی تھی اور وہ لوگ جو ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے حکومت بنالی اب جب کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک قوت جس کے خلاف اکٹھا ہونا سب ضروری تھا اس سے ویسی نمٹ لیا گیا ہے اور وہ الیکشن کے پروسس سے پوسیبلی باہر ہو سکتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمن پی ٹی آئے کو بدور چیئرمن اس جماعت کے ہٹانے کے حوالے سے کیس کی سماعت مقرر کر دی ہے اور پتہ نہیں ابھی بیلک پیپر پر بلنے کا نشان ہوگا یا نہیں ہوگا تو اب اقتدار میں دوبارہ زیادہ حاصل کرنے کی دوڑ ایک کسرے کے مابینی لگی ہے اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو سیاسی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ابھی دوبارہ الہدہ ہو گئے ہیں ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ملین نواز شریف صاحب کو اکومنڈیٹ کرنے کے لیے معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں لیکن ابھی بھی بہت سارے ہمارے دوستوں کو جو تجزیہ نگار ہیں ان لوگوں کو نہیں نظر آ رہا کہ اس کے اندر دیکھیں میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ اگر ایکسٹر آرڈنیرلی میاں نواز شریف کو دیوار سے لگایا گیا تھا اور کسی کو سپورٹ کیا گیا تھا تو آج کسی اور کو ایکسٹر آرڈنیرلی دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے میاں نواز شریف کو سپورٹ کر رہا ہے تو ٹو رومس ٹو نوٹ میکر رائنٹ ہم تو ہمیشہ سے بیریٹ آکھرسی کی بات کرتے ہیں آخری ڈیٹ سے دو منٹ ہے عبدالقیوم صاحب شاید اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ان سے رابطہ منکتا ہو گیا میری ٹیم نے ابھی بتایا بیرسی صاحب آپ سے بس لاس کومنٹ میں لوں گی کہ الیکشن پھر آپ جانوری میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس قسم کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں سینئر سیاستدانوں کی جانب سے کئی برباری بھی ہو سکتی جانوری میں تو برباری میں انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا آگے جا سکتے ہیں کیا فرق پڑتے ہیں اگر ہو بھی جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں کتنا فرق پڑے گا اور نہیں ہوں گے تو بھی اسی طرح معاملات آگے چلیں گے ابھی جس طرح کے حالات ہیں میں مایوسی کی بات بھی کر رہا میں فیکچول بات آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر انتخابات ہو بھی جائیں گے تو وہ متنازعہ ہوں گے ان انتخابات کو پاکستان کے عوام کی بہت بڑی تعداد میرا فیال ہے رند کرے گی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو اس وقت مقبول ہے وہ رند کرے گی اور پھر اگر انتخابات ہو بھی جائیں گے مثال کے طور پر تو کیا آپ کو نہیں نظر آ رہا یہ نوشتہ دیوار نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے تو اس طرح کے انتخابات اگر ہو بھی جائیں گے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن بہرحال جو آپ کا سوال ہے ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے پھر مجھے آپ کا شکریہ دا کرنا بریک کی طرف جانے کہ ابھی ابھی سے شفافیت پر سوال اٹھانے شروع کر دئیے گئے ابھی سے کہنا شروع کر دئیے لیول پلنگ فیلڈ نہیں ہے کسی کو فیورٹ سمجھا جا رہا ہے کسی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو پھر انتخابات کا جو بھی نتائج ہوں گے تو ہم تو یہ سنتے آ رہے ہیں شروع سے آپ نے بھی جب سے ہوچ سنبالا میں نے بھی کہ جو بھی انتخابات ہوتے ہیں صرف جیتنے والا کہتے ہیں شفاف ہے ہارنے والا کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہیں تو یعنی اب بھی ہمیں یہی سب کچھ سننے کو ملے گا انتخابات کے ریزلٹ پر اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اس طرف اشارہ کرتے ہیں جو معروضی حالات ہیں کبھی فل سٹوپ ہوگا کبھی کبھی شفافیت اب شفافیت کیسے پتا چلے گی کہ انتخابات شفاف تھے اگر اپنے معاملات پسک کرے گا تو پھر ہی فل سٹوپ ہوگا وہ اپنے معاملات درست نہ کرے وہ اسی طرح چلے وہ ایسے واقعات کرے جس سے پری پول ریگنگ صاف نظر آ رہی اور ہم کہیں جی انتخابات درست ہوں گے تو وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے ہمیں تو جو نظر آ رہے ہیں ہم نے اس کے مطابق ہی بات کرنی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو باعث ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے